بسم اللہ الرحمن الرحیم میں میاں عبدالمنان صاحب صدر پاکستان مسلم لیگ نون ٹریڈرز ونگ جناب مشتاق شاہ صاحب صدر لبر ونگ منجاب پاکستان مسلم لیگ نون محترم شیخ اجاز احمد صاحب صدر پاکستان مسلم لیگ نون فیصل آباد شہر اور آج جن دوستوں کو ڈیویزن زلہ اور شہر میں لیبر ونگ کے عہددار بنایا گیا ہے مقرر کیا گیا ہے اور ان کے نوٹیفکیشن جو ہے وہ میں نے ان کو دیئے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ یہ تمام دوست جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ کے لیبر ونگ کے حوالے سے اپنی تمام تر ذمہ داریاں جو ہیں وہ برپور طریقے سے نبائیں گے اور جو لیبر کلاس ہے جو مزدور طبقہ ہے جو کہ فیصل آباد کی جو ایکانومی ہے اس میں ریڈ کی ہڈی کا درجہ رکھتا ہے اور فیصل آباد کو جس طرح سے جو ہے وہ انڈسٹری کا شہر کہا جاتا ہے اسی طرح سے فیصل آباد کو مزدوروں کا شہر بھی کہا جا سکتا ہے تو اس مزدور کلاس سے جو پاکستان مسلم لیگ نون کا رشتہ ہے اس رشتے کو مضموط بنانے میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں گے میں ان سے یہ امید کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح سے آج اس فنکشن میں ہم نے ڈویین اور جلہ کے صدور اور جنرل سیکٹری صاحبان کو ان کے نوٹیفکشن دیئے ہیں وہ بہت جل اسی طرح کی تقاریب کا انعقاد اپنے اپنے جو ہے وہ دفاتر میں کریں گے اور وہاں پہ ڈویین اور زلہ کی سطح پہ جو نیچے عہددار ہیں ان کو اسی طرح سے جو ہے وہ عزت سے نوازیں گے جس طرح سے آج ان کو نوازا گیا ہے اور اپنے اس ونگ کو جو ہے وہ مکمل کریں گے اور مجھے بڑی خوشی ہوگی جس دن یہ ساری صورتحال اکسرسائز کو مکمل کر لیں گے تو پھر دوبارہ سے ایک بڑی محفل میں جو ہے وہ ان دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات ہوگی اس وقت ملک جو ہے وہ ایک انتہائی جو ہے وہ مشکل دور سے گزر رہا ہے ملک کے اوپر ایک سیلیکٹڈ جو ہے وہ ٹولہ مسلط ہے اور اس ٹولے نے پچھلے دھائی سال میں بلکہ پونے تین سال میں جو ہے وہ کوئی کام نہیں کیا یعنی ماں سوائے چور چور کے نعرے لگانے کے ڈاکو ڈاکو کی تصویح کرنے کے کوئی کام نہیں کی ایرون اب چور چور کے نعرے لگانے سے ملک نہیں چل سکتا ملک کی ایکانومی نہیں چل سکتی اگر چینی مافیا کو آپ ڈکیٹی کے لیے کھلا چھوڑ دیں گے اگر آپ ملک کی پولیسیز کو جو ہے اس کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا آپ ہر روز اپنے ترجمانوں کی جو ہے وہ ٹرینک کریں گے ان کے ساتھ میٹنز کریں گے اور ان کو کہیں گے کہ جناب شور مچاؤ جھوٹ بولو آپ پولیشن کو گالیاں دو تو پھر اس طرح سے جو ہے وہ ملک نہیں چل سکتا اور آج یہ بالکل بات سامنے یہاں ہو گئی ہے کہ ملک اس وقت نہیں چل رہا کہا جاتا ہے کہ جی پی ڈی ایم کی تحریک سے کوئی فرق نہیں پڑا پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے اس کا جو اصل حدف تھا یہ سیلیکٹڈ جو ہے وہ ٹولہ سیلیکٹڈ حکومت اپنے حدف کو حاصل کرنے کے لیے پہلے ہی ضروری ہوتا ہے کہ حدف کو جو ہے وہ سافٹ کیا جائے گا تو آج جو حکومت جو ہے یہ سافٹ ہو چکی ہے بلکہ سافٹ سے بھی آگے جا چکی ہے آج حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے کتنے دن پہلے وزیراعظم نے کہا تھا کہ جی ہم مہنگائی کو کنٹرول کریں گے اور انہوں نے وہ اپنی جو ایک ٹوٹ فورس بنائی ہوئی ہے اور وہ ٹوٹ فورس جو ہے اس کی ذمہ داری لگائی کہ جی آپ ہر دکان پہ جائیں گے آپ ایک پکچر کھینچیں گے پھر اس کو پھلا جگہ پہ بھیجیں گے پھر یہ کریں گے پھر وہ کریں گے کدھر گئی وہ وہ دس لاکھ گیارہ لاکھ ٹوٹ فورس کدھر ہے وہ ماسوہ ریڈی والوں سے دکانداروں سے بتا لینے کہ انہوں نے اور کیا کیا ہے مہنگائی کم ہوئی ہے چینی جو ہمارے دور میں دس سال میں جو ہے وہ اس کی ریڈ جو ہے وہ کبھی اٹھالیس کبھی پچاس کبھی باون کبھی ترپن پہ رہا جبکہ ہمارے اوپر الزام یہ تھا کہ ہماری شگر ملنے ہیں ہماری لیڈرشپ کی تو اب جو ہے وہ اس کو ایک سو پندرہ پہ پنچا دیا اور جب وہ واپس اکاسی رپے پہ آئی تو پوری قوم کو بھی ایک بات دی ویریزم صاحب نے کہ جی پوری قوم کو مبارک ہو چینی سستی ہوگی کتنی سستی ہوگی ہے وہ جی اکاسی رپے کی ہوگی جبکہ ہمارے دور سے ابھی جو ہے وہ تیس رپے مہنگی تھی تو اب جو اکاسی رپے کی ہے وہ پھر دوبارہ جو ہے وہ سو پہ چلے گئی ہے تو بات یہ ہے کہ یہ لوگوں کی لوگوں کی جو ہے وہ کاروباری حالات کو بہتر کرنے کے لیے لوگوں کی جو ہے وہ ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے مہنگائی کو دور کرنے کے لیے غریب آدمی کو کی روٹی کو جو ہے وہ آسان کرنے کے لیے گریب آدمی کی مزدوری اور روزگار کو آسان کرنے کیلئے کوئی حکومت ہو تو کوئی پولیسی بنائے رہا کوئی گورننس نہیں ہے چوریاں ڈاکے جس طرح سے پڑھ رہے ہیں اور حکومت ہے کہ وہ بس چور چور کے نعرے لگا رہی ہے ڈاکو ڈاکو کے نعرے لگا رہی ہے ترجمان اکٹا کر لیتے ہیں وزیراعظم ہاؤس میں اور ان کو کہتے ہیں کہ جناب آپ آپوزیشن کو گالیاں دیں آپوزیشن کا جو ہے وہ آپ جو ہے وہ مو توڑ جواب دیں اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے میاں نواز شریف کی حکومت میں آپ کو روزانہ ایک خبر ملتی تھی کہ آج جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے فلان جگہ پہ بیجنی کے کار کھانے کی بنیاد رکھتی تھی آج فلان موٹرگے کا افتتاح ہو رہا ہے آج میٹرو کا افتتاح ہو رہا ہے آج جو ہے وہ فلان منصوبہ جو ہے اس کا افتتاح ہو رہا ہے یعنی روزانہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ منصوبہ یہاں پہ کیا ہے کہ جی میں آپ کو مرگی دے رہا ہوں آپ اس میں سے انڈا حاصل کریں اس انڈے میں سے پھر غور مرگیاں حاصل کریں وہ کدھر گئی ہیں وہ مرگیاں وہ بینسے دینی تھے انہوں نے یعنی یہ مرگیاں انڈے بینسے بکریاں دینے سے جو ہے وہ ایک آنمی جو ہے وہ آگے جا سکتی ہے یا اس طرح سے جو ہے وہ آپ ملک چلائیں گے اس طرح سے ملک چل سکتا ہے اور کہاں بھی اس وقت جو ہے وہ گورنمنٹ ہے کوئی گورنمنٹ نہیں ہے ملک میں بلکل اس وقت افرا تفریح کا جو ہے وہ دور دورہ ہے جس کا جو دی چاہتا ہے ایک آدمی صبح اٹھے اس کا دی چاہے جی چاہے کہ جی میں نے کل جو ہے وہ چینی جو ہے وہ میں نے پچاسی رو پہ کلو دی تھی اب میں نوی رو پہ کلو دوں گا کوئی پوچھنے والا نہیں آٹا جو ہے وہ ستر سالوں میں تیتیس رو پہ کلو ہوا اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ایک آدمی ستر میں آج بیچنا ہے کل وہ کہے گا جی نہیں میں نے اس کو پچاسیتر میں بیچنا ہے کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے اسی طرح سے باقی آپ معاملات دیکھ لیں صرف ایک کام میں جو ہے یہ یکتہ ہیں نیب نیب کے چیرمن کو جو ہے وہ اس کی ویڈیو کے ذریعے سے کابو کیا ہوا ہے اسے کہتے ہیں یہ دسکت کرو برنٹوں کے اوپر اور گریفتار کرو اپوزیشن کے لوگوں کو اگر تم گریفتار نہیں کروگے تو وہ بیٹھی ہے جس کی ویڈیو تمہارے ساتھ ہے جس کو تم سرک سے لے کے پاؤں سے لے کے سر تک جوم رہے ہو اس کا بیان لے کے تمہارے خلاف مقدمہ درج کریں گے اور تمہیں اندر کرنے گے وہ فڑا فڑ دسکت کیے جا رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا کہ کون ہوں گناہ گاہ رہا ہے کون بے گناہ ہے نیب سے ملک نہیں چل سکتا نیب ریکووری سے خزانہ نہیں بھر سکتا ٹیکس ریکووری تو ہو نہیں رہی اپنے حدب کو آپ نے تین دفعہ نیچے کیا ہے اس کے بعد جو ٹیکس ریکووری نہیں ہو رہی تو ٹیکس ریکووری ہو نہیں رہی نیب ریکووری ہو رہی ہے تو نیب ریکووری سے جو ہے وہ خزانہ تو نہیں بھر سکتا نیب ریکووری سے تو جو ہے وہ ملک جو ہے وہ نہیں چل سکتا اور یا پھر یہ ہے کہ آپو جی کے خلاف مقدمے ہیں بلڈوزر چل رہا ہے وہ چلا رہے ہیں جنب ہر آدمی کے خلاف جو ہے اور لوگوں کے گروں کو گرا رہے ہیں لوگوں کی مارکٹس کو جو ہے وہ گرا رہے ہیں تو یہ جو اس وقت کی صورتحال ہے یہ صورتحال ہمارے ہی جو سیاسی سوج بوجھ ہے اس کے مطابق جو ہے یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتی اور اس صورتحال میں ہر سیاسی کارکن کو اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ہر کارکن کو احتیدار کو ہر ایم این اے ایم پی کو بالعموم اور آج جو لیور ونگ کے لوگ بیٹھیں ان کو بالخصوص میں یہ کہوں گا کہ وہ اپنا کردار ادا کریں اور اس میں جو آگے پی ڈی ایم کی جو کال ہے لانگ مارچ کی تو اس میں جو ہے وہ اپنا برپور کردار جو ہے وہ ادا کریں پی ایم ایل این پنجاب کی طرف سے آپ کو بقیدہ ان رائٹنگ ایک مکمل پروگراف جو ہے وہ انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر میں آپ کو جاری کروں گا تو اس کے ہر نکتے اور ہر پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ عمل ہونا چاہیے اور اس عمل کے مطابق جو ہے یہ ایک پرامن احتجاج ہے ملک کو بچانے کے لیے اس ملک کی اکانومی کو بچانے کے لیے اور اس ملک کو جو ہے وہ صحیح راستے پر ڈالنے کے لیے یہ کوئی ہم جو ہے وہ آئین اور قانون کے خلاف نہیں بلکہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے پر امن احتجاج اور عوام کے جو ہے وہ رائے کا اظہار جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں ہم ایک پر امن محبے وطن سیاسی جماعت ہیں ہم نے اس ملک کے آئین کا حل پھٹایا ہوا ہے اور ہم اس ملک کے آئین اور قانون کو جو ہے وہ بالہ دس دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت ہو عوام ووٹ کو عزت ہو اسے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں گے ووٹ ہمیں دو ووٹ ووٹر کی مرضی ہے وہ جس کو چاہے دے اگر ہم اس قابل ہیں تو ہمیں دے ہمارا اس سے مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے فیصلے کو تسلیم کرو ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کرو ووٹ جو فیصلہ کرے اسے تبدیل نہ کرو لوگوں کو پکڑ پکڑ کے گردن سے جو ہے وہ پارٹیوں میں جو ہے وہ شفٹ نہ کرو کہ اس کو ادھر سے ادھر سے جو ہے وہ ادھر کر دو اور ادھر سے ادھر کر دو یہ کام نہ کرو ملک کو صحیح راستے پہ جو ہے وہ چلنے دیا جائے اور یہ کٹ پتلی جو ٹولہ مسالت ہے یہ ریزائن کرے ملک میں فری فیر الیکشن ہو عوام جس کو جو ہے وہ منتخب کریں وہ اس ملک کی جو ہے وہ دوڑ کو آگے چلائے اور ایسے حکمران جن کو ماں سوائے آپوزیشنوں کو گالیاں دینے کے چور چور اور ڈکو ڈکو کے نعرے لگانے کے علاوہ اور کام ہی کوئی نہیں ہے تو اس طرح سے جو ہے وہ ملک نہ چلا ہے ڈائی سالوں میں نہ ہی آگے چلے گا اور جتنی دیر یہ زیادہ رہیں گے ملک پہ اوپر مسلط اتنا ہی جو ہے یہ ملک کا جو ہے وہ نقصان ہوگا میں آپ تمام احباب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے جس چذبے کے تحت آج جو ہے وہ اپنے عہدوں کا جو ہے وہ تقرر قبول کیا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان سب کو جو ہے وہ اپنے جو آپ کی ذمہ داری ہیں اس کو بہتر انداز سے جو ہے وہ آپ نے بائیں گے اور میں آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں میہ نواز شریف میہ نواز شریف مل ای شباہ شریف جس نوالٰ صحیح پاک شہم میہ بنان صاحب مل ای جہاں صاحب ان شاء اللہ یہ حلب تنیے کے آخر تک مل کے چھترے تک ان شاء اللہ سب آتے باہتے ہیں تصیب نواز جیڈی تبدیلی دیو گل کر دیا نا وہ تھی چھوٹھی گل ہے اصل تبدیلی یہ ہے تو تفصیف نواز ہے شیخ اجازہ ہے یہ تبدیلی اسی لیا گیا ہے اور اصل تبدیلی یہ ہے دیکھیں میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میاں نواز شیخ صاحب پاکستان نہیں آئے گے میری ان سے آج ہی بات ہوئی ہے وہ اتنے ہی بیچین ہے جتنا کوئی باہر جا کے بیچین ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے وطن میں واپس آئے اس لیے میاں نواز شیخ صاحب اپنی مرضی سے ضرور واپس آئیں گے انشاءاللہ اور جلد واپس آئیں گے لیکن رہی بات کہ یہ لے کے آئیں گے یہ ان تک جو ہے ان کی ہوا تک نہیں پہنچ سکتے یہ ان کے ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ یہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ ان کو لے کے آئیں وہ اپنی مرضی سے آئیں گے اپنا علاج مکمل کروا کے آئیں گے اور ان کا علاج بھی مکمل کر کے آئیں گے وہ ان کا علاج بھی صاحب کر رہے ہیں اور یہ جو چیدہ ٹلی صاحب ہیں یہ پنڈی کے جو شیطان ہے میں نے اس شیطان کو میاں نواز شریف کے پیچھے دوہزار آٹھ میں دن بھالاتے دیکھا ہے میں نے ان گناہ کا رنگوں سے یہ دن بھالا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میاں صاحب مجھے معاف کر دے مجھے پارٹی میں شامل کر دے اور میاں صاحب ایسے سچی بات یہ ہے کہ اس وقت اسے شامل کرنا چاہتے تھے لیکن ہمارے جو پنڈی کے راول پنڈی کے جو باقی دوست ہیں انہوں نے کہا کہ جی نہیں اس شیطان کو رہنے دیں اس نے بڑی ازیادی کی ہے پارٹی کے ساتھ آپ کے ساتھ تو اس کو ہم نے جو ہے وہ واپس نہیں لینا تو یہ جو وہ بڑھ کے مار رہا ہے نا کہ اپنا کہ جی میں وہ کروں گا جو آہ تاریخ میں جو ہے وہ آہ یاد رکھا جائے گا بات یہ ہے کہ کیا تم یہاں پہ کوئی جلیں والا باقی تاریخ دوھرانا چاہتے ہو تم کیا کیا کروگے تم وہاں پہ یہ صرف اور صرف اس کی خالی جو ہے وہ بڑھ کے ہیں اور میرا خیال ہے کہ اسی طرح کی جو ہے وہ گفتگو کے لیے سے وزیر داخلہ بنایا گیا ہے کہ جب آپوزیشن کا جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف لانگ بارچ ہوگا تو یہ گیٹ نمبر چار کا جو ایجنٹ ہے یہاں پہ اس طرح کی پریس کانفرنسز اور اس طرح کی دھمکیاں وغیرہ جو ہے وہ اپنی چرب زبانی سے جو ہے وہ دے سکے گا لیکن انشاءاللہ تعالی ان کی اس باتوں سے ہمارے ورکرز کا حوصلہ کوئی کمزور نہیں پڑے گا بلکہ اور زیادہ مضبوط ہوگا اور یہ اور زیادہ لوگوں کے اگریشن کو جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں جو آگے چل کے جو ہے وہ اس ملک کی سیاست جمہوریت اور اس حکومت کے لیے جو ہے وہ بہتر نہیں ہوگا یہ یہ جو انہوں نے جو آڈیننس جو نافذ کیا ہے یہ سریحن جو ہے وہ آئین شکنی ہے اور انہوں نے جو ہے وہ ایک غیر آئینی کام کیا ہے اس سے پہلے بھی ایک سپریم کورٹ کے معزز جج کے خلاف وزیراعظم نے ریفرنس ریفر کر کے ٹو دی پریزیڈنٹ اور پریزیڈنٹ نے اپنی سوابدید اور اپنے اختیار کو جو ہے وہ استعمال کیے بغیر بغیر اپنا مائنڈ اپلائی کیے اس نے وہ ریفرنس جو ہے وہ جنیشل جنیشل کانسل کو بیجا وہ بھی ان کا غیر آئینی اقدام تھا یہ بھی ان کا غیر آئینی اقدام ہے اس غیر آئینی اقدام کی لیجسلیشن کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی نہ پاکستان کی بہتر سالہ تاریخ میں اور نہ اس سے پہلے پوری دنیا کی تاریخ میں جو ہے لیجسلیشن کی تاریخ جب سے لیجسلیشن شروع ہوئی ہے اس سے یہ مثال نہیں ملتی کہ اس طرح کی جو ہے وہ لیجسلیشن جو ہے وہ کبھی ہوئی کسی ملک نے کی ہو یعنی یہ ایسا جو ہے یہ اپنا یہ ٹولا ہے کہ یہ ٹولا ہر وہ کام کرتا ہے کہ جو اس سے پہلے جو ہے وہ دنیا میں برائی کی دنیا میں جو ہے وہ کسی نے نہ سنا ہو نہ جو ہے وہ کسی نے کیا ہو اور یہ ایک سپریم کورٹ کے اوپر عدم اعتماد ہے سپریم کورٹ کو جو ہے وہ انٹیمیڈیٹ کرنے کی جو ہے یہ ایک جسرت ہے میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے سپریم کورٹ کو گورنمنٹ کو اس عمل کے اوپر جو ہے انہیں جو ہے وہ جواب دے ٹھہرانا چاہیے اور وہ ریفرنج جو ہے اسے اٹھا کے بھیجیں وہ پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیسیجن کرے یعنی ایک طرف یعنی یہ آپ دیکھیں ان کا حال کیا ہے کہ ایک طرف آپ آئینی ترمیم کے لیے پارلیمنٹ سے رجوع کر رہے ہیں دوسری طرف جو ہے وہ آپ سپریم کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں اور تیسری طرف آپ نے خود ہی جو ہے وارڈیننس ناپس کر دی ہے تو یہ بالکل ایک غیر قانونی اور غیر آئینی عمل ہے اس عمل کی بنیاد کے اوپر گورنمنٹ کو جو ہے وہ پارلیمنٹ میں اور سپریم کورٹ میں جو ہے وہ جواب دے ٹھہرہا جانا چاہیے دیکھیں چھبیس مارچ کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جو داؤن مارچ کے لیے دیکھیں چھبیس مارچ کے حوالے سے وہ پی ڈی ایم کے ہر فیصلے کے اوپر برپور طریقے سے عمل کرنے کو تیار ہے ہم استیفے دینے پہ بھی تیار ہیں فیصلہ کو لانگ مارچ پہ بھی تیار ہیں دھنے پہ بھی تیار ہیں اور اگر عدم اعتماد کا فیصلہ پی ڈی ایم نے کیا تو اس میں بھی ہمارے میمبر جو ہے وہ اپنا حق کے رائے دے ہی جو ہے اپنا ووڈ جو ہے وہ استعمال کریں گے اب پی ڈی ایم نے جو فیصلہ کیا ہے لانگ مارچ کا ہم بالکل اس فیصلے کو جو ہے وہ اپنی برپور جو ہے وہ طاقت سے اس کے اوپر عمل کریں گے اور اس کے بعد اگر وہاں پہ درنے کا فیصلہ ہوا تو وہاں پہ ہمارے انشاءاللہ اللہ ہم برپور طریقے سے تیاری کریں گے تو ہم پی ڈی ایم کے ہر فیصلے کو جو ہے وہ ہماری پوری کمیٹمنٹ ہے اس کے اوپر عمل کریں گے انشاءاللہ بہت شکریہ